اسلام علیکم میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سیونت جنوری فرائیڈ آنے جمعہ کاتین ہے اور اس وقت میں ہسپیٹالی ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بتایا تھا کہ سرونگر کی نینیل ایک بہن ہے جن کے بچے کے پیٹ میں باغ رہے آ چکے ہیں بچہ بہت بیمار ہے اور یہ بہن کو بیس ہزار پی کی مدد کی ضرورت تھی لیکن اسے پہلے بہن کو ہم نے پانچ ہزار پی مدد دی تھی اور یہ بہن کے لیے گیارہ ہزار پی مدد آئی ہے میں بہن کو گیارہ ہزار پی دے رہی ہوں ٹوٹل ان کو اب تک خدمت اقل خدشین کے طرف سے سولہ ہزار پی مدد پہنچ چکی اور میں اس وقت بہن کو ان کے بچے کے ساتھ ہسپیٹل لاکر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا ہے بچے کا تو بس یہ بہن کو اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے تو آپ لوگ جیسے چاہے ان کے لیے مدد کریے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار جو چاہے آپ لوگ ان کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھ کر مدد کریے کیونکہ بیچاری ماں بہت زیادہ پریشان ہے اپنے بیمار بچے کے لیے اگر آپ لوگ اس کے لیے مدد کریں گے تو آگے اور بھی ان کو دوائیوں کے لیے علاج کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ ڈائریک بھی آ کر مل کر بھی دینا چاہتے ہیں تو بیچاری ان کی والدہ سے مل کر آپ ایسے دے سکتے ہیں آپ لوگ جیسے چاہے ان کے لئے مدد کریں گے تو بہتر رہے گا اسلام علیکم میڈم پہلے بھی پانچ ہزار دے چکے ہیں اب گیارہ ہزار دیئے پورے سولہ ہزار کی مدد ہوئی میکو میرے بچے کی علاج شروع کر رہی ہوں ہاسپٹل میں لاکھے ایڈمیٹ کر آئے میکو نائدہ میڈم بہت بہت شکریہ جو بھی مدد کریں آگے علاج کرنے کے لئے آگے علاج کرنا ہے میرے بچے کی آپ لوگ میری مدد کیجئے بس دیکھیں ہمارا مقصد ایسی ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایسی کئی ساری مجبور مائے ہیں ایسی کئی ساری مستعق اور غریب مائے ہیں جو اپنے بچوں کے علاج کے لئے اپنے بچوں کی بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کئی ایسے مستعق لوگ ہیں کئی سے مجبور ہوگئے جو کئی طرح کے اماں توقعی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس طریقے کے پریشانیوں سے ان کو مبتلا سے ان کو باہر نکال لیں کے لئے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں ہم یہی چانے کے پہلے بھی جو خدمت خلوشن کا اپنا کام کرتا تھا آگے بھی خدمت خلوشن کا اپنا کام کرتا رہے گا لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ لوگ آگے بڑھ کر پلیز ہمارے خدمت خلوشن کا آپ لوگ سپورٹ کریئے تاکہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کر اسی طرح لوگوں کے انشاءاللہ مدد کرتے رہیں گے خدا حافظ جزاکاللہ خیر